کیا وجہ ہے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ جو اپنی جانوں کے نظرانے، اپنی کیاتوں کے نظرانے، اپنے خون سے پاکستان کی سالمیت کی داستان لکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے خلاف تو آئی جائی بنوائی جاتی ہیں، ہمارے تو پیٹریانٹ بنوائی جاتے ہیں، اگر ایسا ہے جو عمران خان کہہ رہے ہیں تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ فوج کو حکومت کے فیصلوں کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کا سیسی ایجنڈہ اپنا ہے، ان کے مینیفیسٹوں میں سیسی مخالفین کے لیے غلط باتیں ہیں۔ وہ پاکستان کو بربادی کی داستان لے کے چلیں گے جس طرح وہ چل رہے ہیں اور یہ افواج پاکستان کو اپنی پوزیشن اس پر واضح کرنی شاہیے۔ وزیر اعلیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعدالت سے دوسرا اختلاف یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک ڈی پیو کو بلایا کہ اس نے ایک خاتون کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کو اعدالہ نہیں کیا۔ اس ملک کی سینکڑوں بچیوں کے ساتھ روز توہین ہوتی ہے۔ خدا رخواست اللہ نہ کرے کسی کی بچی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ ہو۔ اس بچی کے ساتھ شاید کسی نے تلخ بات کی تھی اس کو رستہ نہیں دیا تھا۔ یہاں تو اس سے روز بڑی تظلیل روز ہوتی ہے۔ کیا ان پہ بھی چیف منسٹر اور پرائم منسٹر نوٹس لیں گے؟ کیا چیف منسٹر اس پہ بھی ڈی پیو اس کو فارق کریں گے؟ آنسر ہے نو۔ تو اور کیا کریں؟ یہ اقربہ پروری نہیں تو کیا ہے؟ یہ طاقتوروں کا قانون نہیں تو کیا ہے؟ اب پھر کہتے ہیں، پھر چیف منسٹر صاحب کو رات کو ایک مجھے ڈی پیو کو بلانا ہے کل ایسے جو کو بلالیجئے۔ تو بھائی چیف منسٹر کا کام یہ ہے کہ وہ آئی جی سے پوچھے کہ یہ کام کیوں ہوا؟ آئی جی ان کو ریپورٹ کریں۔ اگر اپنے ڈائریکٹلی ہر چیز کے اوپر سوال کرنا ہے تو پنجاب کے اندر تو روز سینکڑوں جرائم ہوتے ہیں۔ ممکن ہوگا کسی چوب صوبے کے چیف منسٹر کے لیے۔ اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ طاقتور اور مخصوص لوگوں کے لیے ہے۔ اور اس ایونٹ کا ایک خاص رشتہ ہے، وزیراعظم سے بھی۔ اس لیے سوال اٹھ رہے ہیں، اس لیے حکمرانی پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں پچاس لوگ جیل میں ہوتے پہلے بھی کہہ رہے تھے، اب بھی کہہ، وہ بھائی پچاس لوگ جیل میں ہوتے بلکل اچھی بات ہے۔ پکڑیئے ان پچاس لوگوں کو، کس نے رکا ہوا ہے؟ آپ کو تھاڑے تین مہینے ہو گئے ہیں۔ آپ کے پاس وزیراعظم اگر کہہ رہے ہیں تو یقین ان کے پاس ثبوت ہوں گے نا۔ آج تک میرا سوال ہے وزیراعظم سے، جن لوگوں کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس اتنی قردیبل ایویڈنس ہے، وہ کہتے ہیں میرا اختیار چلیں میں پکڑ کے اندر ڈال دوں۔ آپ کے پاس صحفہ یہ تو ہے نا، کیوں نہیں ڈالا آپ تک اندر؟ اور اگر آپ کے پاس وہ قردیبل ایویڈنس ہے، تو اپنے نیاب کو کیوں فرام نہیں کی؟ اگر آپ نے نہیں کی تو آپ نے بدھیانتی کیا ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری سے انحراف کر رہے ہیں، اگر بطور وزیراعظم کسی شخص کی کرپشن کے ثبوت آپ کے پاس ہیں اور آپ نے ابھی تک نیاب کو نہیں دیئے، تو آپ اپنی ڈیوٹی ادار نہیں کر پا رہے۔ سو میرا سوال ہے کہ وہ کہاں ہیں ثبوت، تو کیوں نہیں دیا آج تک؟ کہ ہم نے تو کسی کے خلاف کیس درج کیوں نہیں کرایا بھائی؟ پھر کہتے ہیں، دو باتیں چھوٹی چھوٹی، گورنرہ اس کی دیواریں اس لیے گرا دینی ہیں، وہ رک گئی چلے، دیکھتے ہیں، بڑی عجیب تک تعویل دی، کہ یہ غلامی کے دور کی یادگاریں ہیں، تو بھائی وہ دیواریں یادگار نہیں ہیں، وہ بیلڈنگ یادگار ہے۔ اور غلامی کے دور کی یادگار تو پھر پورا سیکریٹریٹ ہے، ہائی کوٹ کی بیلڈنگ ہے، ساری گرا دو، سارے پاکستان میں ڈھونٹو جو غلامی کی یادگار ہیں، گرا دو ساری۔ کیا لاجک ہے، ایک طرف سیکیورٹی کے نام پہ گھروں کے گرد حسار کھڑے کیے جا رہے ہیں، اور ابھی سیکیورٹی سیچویشن پھر بمپوٹے، اللہ خیر کرے، اللہ تعالی محفوظ رکھے پاکستان کو، لیکن جس طرح کے حالات بن رہے ہیں، آج انگلہ لگاؤ، کل پھر اس کے گرد لوئے کے بڑے بڑے سیمٹ کے بہت کھڑے کرو، کیونکہ ہم پٹکشن دینی ہے۔ یہ کیا کام ہے؟ یہ صرف وہ بحث سے ہے، وہ کام ہے، کہ لوگوں کی توجہ ادھر ہٹ جائے، اصل اشیوز پہ توجہ نہ جائے۔ جو آٹھ ہٹ دس دس روپے کے ڈالر جمپ لے رہا ہے، اور جس میں کروڑوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں عرب روپے کا کرزہ پاکستان پہ بڑھ رہا ہے۔ اور عرب بھار روپے کی دھیاڑیاں لگ رہی ہیں، جس پہ حکمرانوں کے اندر لڑائیاں ہیں، اس کی طرف قوم کی توجہ نہ جائے۔ جو مہنگائی کا سنامی ہے عمران خان اس طرف توجہ کیوں نہیں جا رہی؟ اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ نان ایشو چیڑے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بڑی ایرانگی کی بات ہے۔ میں پرسوں دیکھ رہا تھا، کل کل چل پنجاب میں مرگ بانی کے محکمے نے لوگوں میں مرگیاں پانچ پانچ مرگیاں اور ایک ایک مرگا وہ ایک پیکج بنا کے بارہ بارہ سو روپے کا بیجنے کا پروگرام شروع کیا ہے۔ اچھا میرا سوال ان سے یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت تو بنے دھائی مینے ہوئے۔ کیونکہ یہ فیڈل کارمنٹ کے بعد بنی تھی۔ تو دھائی مینے میں ان کے پلین بھی بن گئے، منصوبے بھی بن گئے، پیسے بھی آ گئے، مرگیاں بھی آ گئیں، جوان بھی ہو گئیں، انڈے بھی دینے لگیں اور لوگوں میں تقسیم بھی ہونے لگیں۔ بھائی وہ مرگیاں ہیں، اگر انڈے دینے کے قابل ہیں تو چار چھے مینے کی تو ہوگی اس وقت تو یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو ان سے پہلے جو حکومت یہ تو بسکر اب مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ اس سے پہلے جو حکومت یہ کارل لیڈی گورنمنٹ کا پلین تھا۔ یہاں پہ بھی تھا، سندھ میں بھی تھا۔ اور یہ پلین پہ عمل ہو رہا ہے پہلے یہ گائے بھیسیں بھی دی جا رہی ہیں غریب عورتوں کو تاکہ رورل ایریا میں وہ اپنی گزر اوقات کے لیے کچھ لوگوں کو یہ سہولت ہوتی ہے۔ ہر غریب آدمی کے گھر میں رہنے کی جگہ نہیں ہے مرگیاں وہ ایسے کام باندھے گا۔ لیکن جن لوگوں کو فسیلیٹی ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو جو آلیڈی منصوبے چل رہے تھے ان کو اپنے بینر منصوبے لکھنا کہ ہم یہ کریں گا بھائی خدا کا خوف کرو۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اس کا نام نہیں لے سکتے۔ بے نظیر کے نام لیتے ہوئے ہرچک آتی ہے نا۔ اس کے ذریعے وسیلہ ست یہ بی بی شہید کا اپنی زندگی میں پروگرام تھا۔ اور ہم نے اس پہ آغاز کیا۔ پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے سندھ میں اس کا آغاز کیا۔ پھر پائلٹ پروجیکٹ پنجاب میں بھی ہوا۔ اور آپ نے اس کو نکل کیا خیبر پختونخواہ میں۔ وہ آپ کا منصوبہ نہیں ہے۔ اس میں وسیلہ روزگار بھی تھا۔ اس میں وسیلہ ہنر بھی تھا۔ وہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا۔ ہمارے بعد تو میاں صاحب نے اس کو پتہ نہیں کس کس کام کے لیے استعمال کیا۔ لیکن ہمارے دور میں جو اس کی ریل روح تھی اس کو تو اپنے چلنے نہیں دیا۔ وہ پاکستان سے پاورٹی ختم کرنے کا ایک کمپریہنسیف پلان تھا۔ اس میں لوگوں کے ریل ایشوز وہ اس میں وسیلہ روزگار وسیلہ تعلیم وسیلہ ہوا کئی کچھ چیزیں تھی۔ اور آج وزیراعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم مرگیاں دیں گے۔ اور انڈے دینے شروع کر دی ہیں لوگوں کو۔ یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے اس طرح کی غیر موضوعی غیر ضروری باتوں سے قوم کی توجہ نہیں ہٹے گی۔ آپ مکمل طور پر اپنے فیلئر کا آپ اعلان ہیں۔ کہتے ہیں مجھ سے سوال کرتے ہیں سو دن میں میں نے کیا کیا۔ کیوں کرتے ہیں خود کیا کیا۔ بھائی ہم نہیں سوال کر رہے ہیں۔ سو دن کا حدف کیا میڈیا نے ان کے لیے مقرر کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا بناو۔ اپوزیشن نے تو نہیں کہا۔ آپ نے تو نہیں کہا میڈیا نے۔ خود وزیراعظم صاحب آپ نے یہ سو دن کے حداف مقرر کیے تھے۔ اور جب وہ آپ پہ واپس لوٹ آئے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ پیل ہو گئے۔ اس میں سراپا اتجاج ہے۔ سراخت پا ہو رہے ہیں۔ لوگوں کو گالیت دے رہے ہیں۔ چور ہے چور ہے۔ ایک ہی لفظ آگیا ہے ڈاکو ہے ڈاکو ہے۔ اب یہ کنٹینر کی تقریریں نہیں چلیں گی۔ عمل میں لوگوں کو بتائیے اور میں پھر آخر میں یہ کہوں گا کہ اپوزیشن میں اپنی جماعت کی کہہ رہا ہوں لیکن میں باقی اپوزیشن کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں۔ کہ اگر بار بار ہم کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا آپ نے اعلان کیا تھا کرو۔ کس نے روکا ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ تم اس سے اس سے پہلو تحی کر رہے ہو۔ ہم تو آپ پہ اتراز کر رہے ہیں۔ تو آپ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے لیجسلیشن موف کرو۔ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور کیا کرے لکھ کے دیں۔ وہ بلاول صاحب کہہ چکے ہیں۔ میں پارٹی کے بہاب پہ یہ سارے سینجر بیٹھائیں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہم ساتھ دیں گے لاؤ تو صحیح منصوبہ۔ جب ارادہ نہیں ہے کرنا نہیں ہے۔ نہیں اپوزیشن ساتھ نہیں دے گی۔ وہ بھائی اپنے گھر بیٹھے ہی فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم ساتھ دیتے ہیں۔ کون ساتھ نہیں دے گا؟ اسی طرح باقی لیجسلیشن ہے۔ اگر نیب کو مضبوط کرنا کرو۔ لیکن خالی ڈرامے نیب مضبوط کر کے نہیں پتا ہے کہ ان کے دعوے جھوٹے ہیں۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے جہاں میر بھشا ڈائم کا فانڈ کٹھا کرنا تھا چودہ سو ارب ڈالر چودہ سو ارب روپیہ۔ اب کیونکہ فانڈ بڑا تھوڑا ہے۔ وزیراعظم صاحب کیا کہیں کسی کو؟ اب الزام ہی لگائیں گے نا ہمارے بارے میں بھی یہی ہے۔ وہ دو سو ارب ڈالر تو نہیں پکڑا گیا اب خالیات کڑے ہیں۔ اب گیارہ ارب ڈالر کے لوگوں کے اکاؤنٹ ڈکل آئیں پتہ نہیں خالیات کڑے ہیں۔ حقائق قوم کے سامنے نہیں رکھنے اور سوائے گالیاں اور الزامات کے کچھ نہیں۔ اس کی زیادہ زیادہ عمر عمران خان ان الزامات کی عمر اب دو مہینے اس سے آرگومنٹ سے کھیل سپو گے۔ اس سے زیادہ نہیں۔ اور الیکشن اگر آپ نے الیکشن جلدی کرانے ہیں تو سو بسم اللہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ امت قدد پوری کرے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں تم اپنا ایجنڈا پورا کرو۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے اتحادیوں نے آپ کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ وہ آپ سے اپنے حصے سے بڑا حصہ مانگ رہے ہیں۔ آپ ان کے مطالبات پورے نہیں کر سکیں گے۔ ابھی تو جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں نا۔ وہ کہہ پنجابی میں کہتا ہے نا۔ ابھی تو چار دن ہوئے ان کو۔ اور اب ان کے اپنی جماعت کے اندر بھی کریک آنے شروع ہو گئے۔ اس کو اڈریس کرنے کے لیے۔ ہمارے لیے تو یہ دھمکی ہے نہیں۔ یہ تو اپنے اتحادیوں اور اپنے ساتھیوں کے لیے دھمکی ہے۔ کہ اگر تم سیدھے رستے پر نہ چلے تو میں ناہ الیکشن میں چلا جاؤں گا۔ تو بھائی ہمیں ناہ الیکشن سے نہ کوئی اتراز ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نظام ڈی ریل نہ ہو۔ سسٹم صحیح معنوں میں چلے۔ اب عمران خان تمہیں اس بہانے سے قوم کو مزید بہکانے کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ اپنے وعدے پورے کرو اور زیادہ بہتر ہے۔ میں نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا دو مہینے پہلے خان صاحب آپ کو۔ آج پھر مشورہ دے رہا ہوں۔ سو جھوٹ بولو تو جھوٹ نہیں چھپتا۔ اس کا اقرار کرلو۔ زیادہ بہتر یہ ہے وزیراعظم صاحب کہ آپ اقرار کرلیں۔ کہ آپ نے جو چیزیں الیکشن کی مہم